سٹنٹ نے کیا سٹنٹ بزبو کی بات سنو دل سے آج اسپتالوں میں یہ نظارہ کافی عام ہو چکا ہے آپ کے پتا کے دل کی دھمنیوں میں رکاوٹ ہے ہمیں دو سٹنٹ لگانے پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر ویسے خرچہ کتنا آئے گا ایک سٹنٹ کا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے باپ رے اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں پر کیا یہ سٹنٹ واقعی اتنے مہنگے ہوتے ہیں بھارت میں استعمال ہونے والے قریب پانچ لاکھ سٹنٹ میں سے ٹین لاکھ ودیش سے ہیں یہ سٹنٹ پندرہ ہزار کے ہیں آئیت کرتا انہیں ڈسٹیبیٹر کو بیچتے ہیں ہر ایک سٹنٹ کی قیمت چالیس ہزار روپے ہے ڈسٹیبیٹر ہاسپٹل کو آپ کو ہر ایک سٹنٹ کا پچھتر ہزار دینا ہوگا اور جو آخر میں مریض کو بیچا جاتا ہے ہر ایک کا ایک لاکھ پچاس ہزار یہ تو سراسر لوٹ ہے مئی دو ہزار پندرہ بریندر سنگوان سٹنٹ کے پیکٹ میں ایمارٹی یعنی اس کا بھاو کیوں نہیں لکھی گئی ہے اس کے لیے انہوں نے کوٹ میں ایک پی آئی ایل بابلک انٹریسٹ لٹیگیشن داخل کی اسپتال کچھ بھی دام لگا دیتے ہیں سرکار کو سٹنٹ کے دام نردھارت کرنے چاہیے اب انپی پی اے کے نئے چیئرمین بھوپیندر سنگ نے بھی آواز اٹھائی اب سے بیر میٹل یا دھاتو والے سٹنٹ کی قیمت ساتھ ہزار دو سو ساتھ سے زیادہ نہیں وصولی جائے گی اور ڈرگ ایلیٹنگ سٹنٹ انتیس ہزار چھے سو میں بیچے جائیں گے یہ اسپتالو دوارہ لی جا رہی رقم سے بہت کم تھا شاید اسی لیے ہمیں ترنٹ ہی آپریشن کرنا ہوگا ان کے دل میں پہی دھمیاں ہے مگر ڈاکنر ہمارے پاس سٹنٹ نہیں ہے اب ایک بار پھر نپی پی اے کو آگے آنا پڑا سٹنٹ کی سپلائی رکھتی نہیں چاہیے انتہ آپ کو دھنڈت کیا جائے گا اور ساتھ ہی مریضوں کے لیے ایک ہیلپ لائن جاری کر دی ایک آٹھ شونی شونیر ایک 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 دو پانچ پانچ کچھ میڈیکل پیشووروں کا بیچار کچھ ایسا ہے سٹنٹ کے دام نردھارت کرنے سے پہلے نپی پی اے کو ویبھن سٹنٹ کے بارے میں پوری طرح سے سمجھنا چاہیے تھا سب سے پہلا ہے بیئر میٹل یا دھاتو سٹنٹ جب دل کی دھمیہ بند ہو جاتی ہے تب ایک سپرنگ جیسی چھوٹی سی نلی کو ان میں ڈال کر انہیں دوبارہ کھولا جاتا ہے جس سے کھون کی آپورتی ہو سکے یہ سٹنٹ ہمیشہ شریر کا حصہ بن جاتا ہے جس لیے زندگی بھر دوائیاں بھی لینی پڑتی ہے ان کی قیمت 7,260 نردھارت کی گئی ہے اگلا سٹنٹ ہے ڈرگ ایلیوٹنگ سٹنٹ جو دو مہینوں تک لگا تار خون کی دھمیوں میں دوائیاں چھوڑتا رہتا ہے یہ تھوڑا پتلہ ہوتا ہے قریب 150 مائکرون جس کا استعمال بھی تب کیا جاتا ہے جب خون کی دھمیوں میں وسا کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے ان کی قیمت 29,600 نردھارت ہے اور آج جو سب سے نئے ہے وہ ہے بی وی ایس یا بائیو ڈگریڈیبل سٹنٹ جو قریب 100 مائکرونز پتلے ہوتے ہیں یہ بھی شریر میں اپنی دوائی کو چھوڑتے رہتے ہیں اور دو سے تین سالوں میں شریر میں گھل میں جاتے ہیں جس کے بعد مریض کو دوبارہ دوائی نہیں لینی پڑتی آج سٹنٹ کے نرماتہ اور آئے تک پیسے بچانے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جیسے کہ سٹنٹ ڈسٹریبیوٹروں سے نہ ہو کر سیدھا اسپتالوں میں جائے آج انپی پی اے اورتوپیٹک ایمپلانٹ جیسے دوسرے گھوٹالوں کی بھی گھر پکڑ کر رہی ہے تاکہ کسی اور پریوار کو مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اب میں سٹنٹ کھرید سکتا ہوں کیا آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو آئیے بن جائیے بزبو کے دوست اور سبکرائب کر کے ہمارے فری میمبر بن جائیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا